بسم اللہ الرحمن الرحیم پی آئی اے میں حکومت برہم ہو گئی ہے کیونکہ یونینز نے ہرتال کی بات کی ہے اور ساتھی ساتھ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ہرتال کرنے کے علاوہ یہاں آج بولا گیا تھا کہ آج فلائٹ آپریشنز بند ہوں گے لیکن فلائٹ آپریشنز جاری ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی یہ ہرتال ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور حکومت نے اگر سپیشلی بات کی جائے تو لازمی خدمات ایکٹ اس کا نفاظ کر دیا ہے پی آئی اے کے حوالے سے قومی ادارہ ہے قومی ادارے میں یہ کیا ہو رہا ہے ایک سوالات جنم لیتے ہیں کہ ایک ایسا ادارہ جو کہ کسی زمانے میں ٹاپ موسٹ ادارہ ہوتا تھا کسی زمانے میں دوسری ٹاپ ائر لائنز کو کام سکھایا کرتا تھا آج وہ ادارہ خود اس نہج پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے کہ پرائیوٹائزیشن کے معاملے پر حکومت اور ساتھی یونینز میں ایک تناؤسہ برپا ہے اس حوالے سے بات کریں گے میں سب سے پہلے انیلسٹ کا تعرف کراتی چلوں بریگیڈیر اٹائیڈ فارو خمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینلسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں ان سے بھی جانیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اپنے نمائندے فیصل تارک کی طرف جائیں گے اور جانیں گے کہ ابھی کیا سیچوئیشن ہے کیونکہ نیو یارک بھی چلی گئی فلائٹ اور باقی جگہوں پر بھی چلی گئی لیکن وہ ہرطال کی کال جو تھی کیا وہ کامیاب ہوئی یا نہیں فیصل کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں جی 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 فیصل بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا آج صبح باخبر صبح میں یہ بتائیے گا فیصل کے ایک کال دی گئی تھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے کہ ہرطال کی جائے گی کوئی فلائٹ آپریشن نہیں ہوگا لیکن فلائٹ آپریشن سے ہم دیکھ رہے ہیں تو کیا سیچوئیشن ہے ابھی وہاں انہی کا ٹھیک کہا آپ نے فلائٹ آپریشن محتل کرنے کے حوالے جو ملازمین انہوں نے ہرطال کی کال دی جو ان کا یہ کہنا تھا کہ فلائٹ آپریشن کو محتل کیا جائے گا کئی روز سے یہ جو احتجاج ہے یہ جاری ہے ملازمین کی جانب سے حقوبت نے اس کو روکنے کے لیے لازمی سرویس ایکٹ نافذ کیا ہے اس کا نفاذ اس لیے کیا جاتا ہے ملازمین کو روکنے کے لیے اس نفاذ کے اندر کوئی بھی جو ملازم ہے وہ احتجاج نہیں کر سکتا اگر وہ حاضری گہر حاضر رہے گا اپنی یوڈی سے تو اس کو نکال بھی دیا جائے گا دوسری جانب جب ہماری یہاں کے انتظامیہ سے بات ان کا کہنا ہے اس کو نپٹنے کے لیے اپنے پولیس کی مدد ب لی ہے رینجز بھی یہاں پہ تائینت کی ہے جبکہ پولیس کے کچھ روز پہلے کچھ دیر پہلے یہاں پہ جو ایس پی یہاں اس علاقے کو یہاں پہ آئے انہوں نے سارے علاقے کا جائزہ لیا اور پولیس کی باری نفری یہاں پہ تائینت کی وارٹر کینن بھی یہاں پہ مقبالیا کیا کسی بھی ناہنگری صورتحال سے نپٹنے کے لیے جبکہ اس کے ساتھ ہی بات کیجئے ائرپورن کی اندر انتظامیہ کی تو گیر متعلقہ کسی بھی شخص کو اندر جان کی اجازت نہیں دی جاری دوسری جیدے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ احتجاج جو انہوں نے کرنا تھا احتجاج سب کا بنیادی حق اور میں احتجاج کرنے کی اجازت دی جائے لیکن حکومت اسے نپٹنے کے لیے انکہ حکومت نے پہلے ان کو کافی بار مذاقرت کرنے کی کوشش کی لیکن یہ جو ملازمین ہیں یہ ملازمات جو باننے پہ نہیں آ رہے تھے بات کرنے پہ نہیں آ رہے تھے اس کے پر انہوں نے لازمی سرویس ایکٹ کا نفاس کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جو پروازی پہلی وہ امریکہ تو چلی اتحال تو کشیدہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وارٹر کیننز آ گئے بھاری نفری آ گئی مطلب آگے کچھ ہونے والا ہے دن میں جی بلکل آگے کچھ ہونے والا ہے اور یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ابھی سارے دن میں بہت زیادہ پروازیں جانی ہیں جو اندرونے ملک اور دنوں نے ملک پروازیں ہیں تقریباً تیس سے زائد پروازیں ایسی ہیں جو لاہور میں سے یہاں پہ جانی ہیں اور باقی جو دوسرے شہر ہیں لاہور کے اور جو پاکستان سے باہر ہیں وہاں سے بھی پروازیں آنی ہیں پروازیں جو ان سے ہیں اس کا شیڈیول تو صرف ایک جو پروازیں صبح وہ گئی ہے باقی ابھی سارا دن کیونکہ جو پروازیں دیکھنا یہ ہے کیا وہ بھی پروازیں ٹائم پہ جاتی ہے کیونکہ ابھی تک جو ان کی انتظامیاں ہیں بہت اس میں متحرک ہے لیکن جو ملازمین ہے احتجاج کرنے والا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہر صورت جو فلائٹ اپریشن ہے اس کو محتل کریں گے صحیح ٹھیک ہے فیصل تارک بہت شکریہ آپ لاہور کر رہے تھے ایک پرواز ابھی تک گئی ہے فاروق صاحب اور یہ تمام سیچویشن جو ہم دیکھ رہے ہیں تنمیل صاحب کشیدہ ہونے والی ووٹر کیننز آ گئی بھاری نفریہ آ گئی پولیس کی یعنی لازمی سرویس ایک کا تو نفاظ کر دیا گیا اب جو ہرتال کرے گا وہ گھر جائے گا اور جو ہرتال نہیں کرے گا وہ تو اپنے ساتھیوں سے کچھ دوستی سے آت ہوئے گا دیکھیں نیکہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اس وقت تک پجتر کروڑ روپے کا نقصان پی ای اے کو ان ہرتالوں کی وجہ سے ہو چکا ہے اور ایک دن میں جو اس کا مہانہ خسارہ ہے تیس ارب روپے کے قریب ہے انویسٹر پاکستان میں آنے سے ڈرتے ہیں انٹرنیشن کمیونٹی کو بڑا غلط میسج اس سے جا رہا تھا مذاکرات ہوئے ساری باتیں ماننے کی کوشش کی گئی لیکن اتنے انریالسٹک ڈیمانڈز پریڈ یونین کی طرف سے آ رہے تھے اب فیصلہ یہ کرنا تھا کہ کیا اس ملک کو ان لوگوں نے چلانا ہے جو سفارشوں پہ آئے ہوئے ہیں جو کام نہیں کرتے یا ایک منتخب پارلیمنٹ منتخب حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کی بہتری کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج فیصلہ کن دن ہے آج پتا چل جائے گا کہ یہ نہیں پریورٹائز ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے بات یہ ہے کہ یہ کوئی مجاہد لوگ ہیں یہ کوئی بڑی محبے وطن پاکستانی ہیں جو سفارش کے اوپر آئے ہیں جن کی نکمے لوگ ہیں جن کی پرفارمس اپنی یہ ہے کہ انہوں نے اربوں روپے کا مکروز کر دیا اس ادارے کو وہ کس مو سے اڑتال کر سکیں گے اب وہاں پہ پولیس آئی ہے واٹر کینن آئے ہیں ایک گھنٹہ گزر گیا ہے ڈیڈ لائن گزر چکی ہے کوئی بندہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنی ریٹ جو ہے وہ منوانی چاہیے اور سٹیٹ کے انٹریسٹ میں جو فیصلے ہیں وہ کرنے چاہیے اور جو بندہ دیکھئے اگر یہ تھوڑا سا ریزنیبل اور حکومت کیا کر سکتی ہے کہ چھ ماہ کے لیے انہوں نے اپنا پلین ڈیفل کر دیا اب اتنے سارے لوگ آپ نے بھرتی کر لیے ایسی بھرتیاں جو کہ اس جگہ پر فٹ بھی نہیں آتے تھے لوگ انفٹ تھے اس پوزیشن کے لیے وہ آپ نے بھرتی کر لیے اس کا سلوشن تو یہ ہے نا کہ آپ آپریشن کلین اپ کریں پی آئی اے میں بجائیے کہ آپ نجکاری کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پہلے تمیر صاحب تینکیو ویری مچ آپ نے فائنلی جو ہم پوائنٹ بار بار کہتے ہیں نکمے لوگ نالائک لوگ سیاسی بنیادوں پہ پی آئی اے میں سٹیل مل میں پاکستان ویلنے جو یہ سیاسی پارٹی اور دیئرز کرتی رہی ہیں آج اس کا آپ نے بھی اس کے اعتراض کر لیا بات یہ ہے کہ ایسینشل آپ نے کانے صرف گھر جائیں گے گھر نہیں جائیں گے جیل جائیں گے ایسینشل سرویسز ایکٹ جو ہے 1952 کا یہ ایک بڑا سخت گورمنٹ کا قانون ہے اس میں ٹریڈ یون ایکٹیوٹیز آنٹ آلاوڈ پروٹیس آنٹ آلاوڈ کیونکہ دیکھیں ریلوی ہو جائے پی آئی اے ہو جائے ائرپورٹ ہو جائے سی پورٹس ہو جائے یہ آپ کے سٹیٹیجک جو ہیں یہ اپنے ایریاز ہیں یہاں پہ ٹرمائل انڈریسٹ جو ہے پروٹس ٹولیڈ ریاستت نہیں کر سکتی ہے ایک تو یہ بات ہے تو لہٰذا میرا خالہ ہے گورمنٹ اس فلی پرپیرڈ کہ یہ کریک ڈاؤن کریں گے اور مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ اگر آج یہ پروٹسچرز ان کا کلیش ہوتا ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو کہیں واقعی پی آئی اے اپنا آپریشن شٹ ڈاؤن کی طرح ہونا چلے جائے دوسری خطر لاکھ بات یہ ہے نیکہ کہ جب اس قسم کے ایک سٹریٹیجک ادارے میں دیکھیں یہ پی آئی اے صرف کمیشن ادارہ نہیں ہے یہ ریاستت کے بڑا گورمنٹ ریاستت کے بڑا ایک سٹریٹیجک ادارہ ہے یہاں پہ جب اس قسم کا ہنگامیں ہوں گے مجھے ڈر یہ ہے کہ ماضی میں میں آپ کو پتا ہے کہ دشتر گردوں نے اس قسم کے ان کے عظائم تھے ائرپورٹ پہ وغیرہ اب یہ نہ ہو کہ ان ہنگاموں سے دشتر گرد جو ہیں جو کو فائدہ اٹھا لیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پروٹیسٹرز کی دو ڈیمانڈ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پرائیوٹیزیشن کا معاملہ ختم کرتے ہیں دوسری وہ لہذا بات ہے کہ ابھی دبائی میں آئی ایم ایف کا ساتھ آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں آئی ایم ایف نراض آپ سے کہ جی آپ نے جون تک پرائیوٹیز کر رہا ہے ابھی آپ نے وعدہ کیا ہوا اور اب لیکھنا یہ ہے کہ عوام سے کیا ہوا وعدہ جو ہے تو گورمنٹ بہت فکس میں لیکن ایک بات فاروق صاحب کو ذرا کرنا ضروری ہے کہ یہ پولٹیکل گورمنٹ جو ہے اٹھارہ تیارے تھے ان سیولین لوگوں نے چالیس کر دیئے پنچولیٹی ریڈ سارٹ پہ تھا اب اٹی ٹو کے اوپر آ گیا ہے بے نجاز بھرتی جو بھی کراتا ہے ہم اس کے مخالف ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں بری ہیں جمہوریت بری ہے اور یہاں مارشلہ لگا دیئے جائے لیکن آج وہ دیکھ رہے ہیں آج وہ بھگت رہے ہیں جو انہوں نے کیا ہے آگے ٹھیک ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے اور سپریم کورٹ کی جانب چلتے ہیں ناظرین سپریم کورٹ کب اظہار برہم ہی سامنے آیا اور اظہار برہم ہی صرف اور صرف کیس کے حوالے سے نہیں کسٹم حکام کی ترقی کے کیس کے حوالے سے جو عدالت نے حکم دیا تھا اس کے اوپر عمل درامت نہیں کیا گیا جس کے اوپر سپریم کورٹ برہم ہوئی تو وزیراعظم پر برہم ہو گئی اور یہ کہا کہ کیا وزیراعظم کو پیش ہونا چاہیے عدالت میں دوسرے جج نے یہ کہا کہ اگر پیش کر دیا تو گھر واپس نہیں جانے دیں گے فاروق صاحب کہاں بھیجنے کو بولا عدالت نے دیکھیں پہلی بات ہے کہ یہ کیس ہے کہ اپنا توہینی عدالت کا کہ کسٹم آسٹر کی پرموشن کا کیس تھا اب دیکھیں کسٹم آسٹر کی پرموشن کا کیس جسٹم صاحب کہ جناب اگر پرموشن صاحب آئیں گے تو پھر واپسی جو ہے پھر اڈیالا جیل ہے ایک سخت بات یہ ہے کہ ایکچل جو ہم نے جوڈیشل ایکٹیوزم دیکھی ہے پاکستان کی تاریخ میں جو واقع ہوئی ہے وہ تو پھر چیف جسٹم افتخار چولیس صاحب کے زمانے میں تھی جہاں پہ واقعی لوگ جو ہیں وہاں پہ پرموشن کو بلائے گیا ایک نہیں دو پرموشن کو اور جناب روز اٹرنی جیل کی پیشہ ہوتی تھی روز اڈیالا جیل بھیجنے کا کیوں بولا میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ سخت سٹیٹمنٹ ہے دیکھیں یا تو اطلاق بڑے پیمانے پر کوئی ایسے فیصلے تھے سپریم کورٹ کے جو پرموشن پاکستان بار بار ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں یا پرموشن آفیس سے ہی ڈیلے ہو رہے ہیں یہاں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیوینڈ کے سیکٹری تو خود نہیں آئے ان کے لائر نے یہ کہا دیا کہ جناب ہم نے تو اب تک کام کر لی ہے دیلے ہو رہی ہے پرموشن سیکریٹی ریٹ میں تو جس کی وجہ سے عونرور جج صاحب کو اس قسم کی آبوزیویشن دینی پڑی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جج صاحب اس بات سے انائیڈ ہو گئے ہوں کہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو نوٹس دیا گیا تھا وہ نہیں پہنچے اور دیکھیں جو عدالت کا ہے اس پہ سر تسلیم خام عدالت کے اوپر بات نہیں ہو سکتی اس لیے کہ یہ ہمارا قابل احترام ادارہ ہے اور جو کہتے ہیں وہ بہرحال ٹھیک کہتے ہوں گے میں صرف یہ کہنا چاہوں کہ یہ جو بیس کروڑ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والی پارلیمنٹ اور ان کے ووٹوں سے منتخب ہونے والا وزیر آزم یہ بھی مقدس ہوتا ہے اس کا احترام ہوتا ہے اس کو اڈیالا جیل کے آپ باقی سارے تفسریں چھوڑ دیں اڈیالا جیل میں بہت گنجائش ہے وزیر آزم رکاوٹ ہے تو انہیں پہ سوری کورٹ بلائیں گے واپس دفتر نہیں جائیں گے کیا لے چاہے جناب یعنی غریب جمہوری حکومت اس کو فوج چاہے جب چاہے اس کو دباؤ بڑھا جاہا ہو دیکھیں آپ دیکھیں اکبر بکٹی کا کیس آ رہا ہے آگے اور ہم دیکھیں گے کہ کیا اس طرح کا لہجہ اکبر بکٹی کے کیس میں بھی ہوتا ہے جی انصاف تو سب کے لیے ایک ہونا چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ آپ جمہوری حکومت ادھر یعنی ان کو تو ویسے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں ایک صورتی صاحب کے اندر کیا ہو رہا ہے اگر اسی طرح ادارے لیمٹس ادارے لیمٹس میں نہیں رہیں گے جب عمر سپریم کورٹ نے ایک فیصلر دیا ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں آٹھ مینے کیوں فیصلر میں دلے ہو یہ کرسٹرم والے آف سر کی کیس میں آٹھ مینے is very long time یہ تو دس دن کے درس امپلیمنٹیشن ہے دوسری چیز یہ اچھا کیس کیا اتنا بڑا ہے کہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ آتی نہیں دیکھیں وہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ بڑی سخت observation ہے لیکن with all respect دوسری important چیز یہ ہے بھائی آپ جو چیز دیکھیں ہماری bureaucracy جو politicide ہوگی ہے اب کیا وجہ ہے کہ central promotion board یہ جو ہمارے بابو ہیں grade 21, 22 والے ان کے promotion board کے کیسے بھی سپریم کورٹ تک جاتے ہیں آلہ دیا میں فیصلے وہاں پڑھتے ہیں اس لیے بھائی اسگر خان بھائی اسگر خان کیس وہاں پڑا ہے اس کو اٹھا گے اس کے اوپر بھی کوئی ایسی observation دیجئے پاکستان اور ہماری جو elected لوگ ہیں اگر وہ صحیح انسانس نہیں کرتے ہیں وہ بیوراکرسی کو politicide کرتے ہیں تو پھر معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے صحیح چھیک ہے اگلے ٹاپک کی طرف وڑھتے ہیں اور جائیں گے الطاف حسین صاحب کی طرف ناظرین ملک کی بات کریں ملک میں بہت سارے مسئلے لیکن ملک سے باہر بیٹھے الطاف حسین صاحب کراچی کے اندر کافی زیادہ اشتیال انگیز جو تمام چیزیں اور سپیشلی سپیچز کے حوالے سے وہ فیمس ہیں منی لانڈرنگ بھی ان کے اوپر ایک کیس ہے اور لندن کے اندر یہ چل رہا ہے اس منی لانڈرنگ کے کیس کے حوالے سے بہت ساری پیشیاں ہوئیں لیکن ابھی ایمکیوم نے کچھ دیر سکھ کا سانس لیا ہے اور الطاف حسین کو پیشی سے استثناء مل گئی ہے اب یہ تمام سچویشن تو سامنے آگئے تنمیر صاحب ایک خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ الطاف حسین صاحب کو ایمائے سیکس سی آئیے اور جو رو ہے اس کی بیکنگ حاصل ہے اب یہ فیصلہ آیا ہے کیا آپ اس کو اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ زمانتوں کے نوٹس منسوخ ہوئے ہیں ان کی گرفتاری بھی نہیں ڈالی گئی الزامات سے ان کو بری بھی نہیں کیا گیا جو پیسے وہاں سے حاصل کیے تھے سکارلینڈ یارڈ نے وہ بھی ابھی واپس نہیں کیا گیا کہا یہ گیا ہے کہ ہماری تحقیقات جاری رہیں گی اور اس کے بعد جب چاہیں گے ہم الطاف صاحب کو بھلا لیں گے اب وہاں پہ ایمکیوم کا موقف یہ ہے کہ چونکہ ہمارے حوالے سے اس کیس میں شواہت کافی شواہت کٹھے نہیں ہو سکے اس لیے ہمارے اوپر فرد جرم آئید نہیں ہو سکی خود ایمکیوم بھی یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ یہ اس طرح کی ڈویلمنٹ ہوگی اس لیے کہ انہوں نے ایک دن پہلے سپریم کانسل بنائی اور بتیس سال بعد انہوں نے کوئی قائدے ایمکیوم کا متبادل تلاش کیا جو فیصلہ کریں بات یہ ہے کہ ایسا تو ہونی سکتا انگلینڈ میں کہ آپ الطاف زین کو پکڑ کے غیب کر دیں چھ مینے بعد اس کی گرفتاری ڈالیں اور کہیں کہ یہ فجر کے وقت کہیں لندن کے نواہی علاقے سے مل گئے اور اس کے بعد آپ اس کو کر دیں وہاں جب تک شواہت نہیں ہوں گے جو رول آف لا کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری پوری ہوں گی فاروق صاحب کے گھر میں چھاپا مارا گیا پیسے آئے پیسے ملے شواہت اس سے زیادہ کیا ہوں گے کہ دیواروں کے اندر سے پیسے ملے اور کیا شواہت چاہت بات یہ کہ وہ آپ کی والی بات صحیح کہ ملین در پاؤنڈز ملے بات یہ ہے کہ فرد جرم ان پر نہیں کیا گیا یہ ایک پوزیٹیو ڈیولپنٹ ہے الطاف حسین صاحب کی اور اینکیو ایم کے لیے اور پھر یہ بھی کہا جا رہا کہ کیونکہ ان کے ہیلت ایشیوز اتنے بگڑ گئے ہیں اپنے سنگین ہو گئے ہیں کہ ان کا پھر آنا جانا لاسٹ ٹیم بھی آپ نے دیکھا تا کیا صورتی ہا ہوتی لیکن بہرحال وہ ایک اور ہے میں سمجھتا ہوں کہ میسیج دیا گیا ہے پاکستانی گورنمنٹ کو اور پاکستان کی اسٹیابلشمنٹ کو کہ جناب بریٹش اسٹیابلشمنٹ جو ہے وہ الطاف حسین کے خلاف اپروسیڈ نہیں کرے گی ٹھیک ہے نا جی اور ملی لاؤنڈنگ کیس میں یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیابلشمنٹ پاکستان کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر عمران فاروق کے قتل کیس میں جو کلرز ہیں جو بھی ہماری کسٹیڈی میں اگر ہم نے ان کو دے دیا بڑی معصومانہ طریقے سے کہ آجی ان کے خلاف کیس چلے گا ٹرائل ہوگا برطانیہ میں وہ نہیں ہونے لگا وہ جائیں گے وہ کوئی نہ کوئی قانون نکال کے ان کو بھی فارق کر دیں گے اور وہ کیس بھی ختم ہو جائے گا تو لہذا میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان یہاں پہ اطاف حسین والا کیس کر رہے ہیں اور میسیج ان کو دے دی ہے کہ ہم آپ کے نظام کو پرسلی کرتے ہیں آپ کے نظام میں بھی گرڑڑ ہوتی ہے میں پاکستان کے شہری کے طور پر میں برطانیہ سے کیا گھلا کروں کیا ایم کی ایم کے خلاف جو کیس تھے ہم نہیں جانتے کہ کس نے اینارو دے کے ان سارے قاتلوں کو ان سارے کریمیرلز کو کس نے بری کیا تھا ہم لوگا بھی اطاف حسین صاحب کے حوالے سے تمام جو شواہد اور وہ ساری چیزیں آئی وہ کدھر گئی کیا وہ کافی نہیں تھی نا کافی تھی یہ استثناء جو ملا یہ تمام کیا چیزیں ایک جگہ کراچی آپریشن چل رہا ہے ایک جگہ چودری نصار صاحب کہتے ہیں کہ یہاں امران فاروق قتل کے اس کے حوالے سے کام ہوگا دوسری جگہ وہاں استثناء دے دیا جاتا ہے سوالیہ نشان تو بہت سارے کھڑے ہوتے ہیں ایون وہاں کے نظام انصاف کے حوالے سے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے اپنے ہی ہمسائیوں کی یعنی افغانستان اور بھارت کے حوالے سے عبداللہ عبداللہ چیف ایگزیکٹیف افغانستان بھارت کے دورے پر بھارت میں ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارت اور افغانستان کی سٹریٹیجک پارٹنشپ منظور ہو چکی ہے نریندر مودی اور سشما سوراد سے میٹنگز کتنی امپورٹن فاروق صاحب دیکھیں جی پہلے چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عبداللہ عبداللہ صاحب جن کے سکتے چیف ایگزیکٹیف ہیں یہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ یہ بہت پرو انڈیا ہے اور زیادی پاتہ جو پرو انڈیا ہوگا وہ انٹی پاکستان ہوگا لیکن یہ بات بھی اب سامنے آئی کہ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان کی طرف سے بھی اب یہ سوچ ہے کہ یہ ہمیں عبداللہ عبداللہ کو بھی انگیج کرنا چاہیے اور یہی وجہ کہ لاسٹ ایک میٹنگ میں آرمی چیف ان کو کابل میں ملے تھے انڈیا کے یہ جو سٹریٹیجک پارٹنیشپ کی بات کر رہے ہیں یہ تو کارزائی صاحب کے دور میں فارمل سٹریٹیجک پارٹنیشپ اگزیمٹ ہوا تھا افغانستان اور انڈیا کے درمیان انڈیا کے سٹیکس بہت ہائیں افغانستان میں وہ وہاں پر اپنی پریزنس کو کبھی کم نہیں کریں گے وہ اپنی انفلنس کو وہاں کبھی کم نہیں کریں گے افغان انٹیلیجنس اور راو کا ایک خاص نیکسز ہے جو پاکستان کی سلامتی کے کے لیے آپ کو پتہ ہے بہت بڑا خطرہ اور یہ جتنے بڑے بڑے حملے ہو رہے ہیں یہ انہی نیکسز اور یہ تالیوان ٹی ٹی پی مل کے یہ کام پاکستان میں ہو رہے ہیں تو وہٹ آئیم ٹرین ٹو سی ہے کہ ان کے جو ایک سٹریٹیجک انٹریسٹ ہیں انڈیا کے افغانستان میں ان کے ایک رومک انٹریسٹ ہیں ان کے اور انٹریسٹ ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام ملقاتیں ایک تیہیس لیول جو ہے وہ ہو رہی ہیں لیکن ہے تیر سے چار ارب انہوں نے انویسٹ کی اپنا افغانستان کے انفرسٹرکشن کے پروف کرنے میں پچیس دسمبر کو مولی صاحب گئے انہوں نے افغان پارلیمنٹ جو انڈیا نے ان کو مدد کی بنانے میں وہ ان انویگریٹ کی تو لہٰذا ہمیں یہ بات سمجھنے چاہیے کہ یہ ایک ریالیٹی ہے انڈیا کو افغانستان سے اگر ہم سمجھیں گے کہ وہ چلے جائیں گے یہ افغانستان کو چھوڑ دیں گے یہ نہیں ہونے لگا اچھا ایک جگہ افغانستان کو یہ نظر آتا ہے کہ انڈیا نے کتنی انویسٹمنٹ کی ہے ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ پاکستان ان کی دہشتگردی کے خلاف کتنی مدد کر رہا ہے پاکستان کتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے طالبان سے مذاکرات میں کتنی مدد کر رہا ہے ایسا کیوں ہے تنیسہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے افغانستان کے اندر کابل کے اندر آپ ایک عام افغان شہری کو پاکستان کے بارے میں پوچھیں تو وہ عام طور پر اچھے خیالات کا اظہار نہیں کرتا وہاں کے جو پولیسی سرکلز میں لوگ کام کر رہے ہیں وہاں کے لا انفورسنگ جنسید ہیں وہاں کے پولیٹیشنز ہیں ان کے پاکستان کے حوالے سے کافی غلط فہمیاں بھی ہیں تحفظات بھی ہیں ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ کیا افغانستان کے حوالے سے ہماری پولیسیز میں بہتری کی گنجائش نہیں ہے ہم جن لوگوں کو سپورٹ کر رہے تھے وہاں اور کر رہے ہیں کیا ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں اگر سزادہ ذمہ داری کیا پوری کریں گے کہ افغانستان کے امن کے لئے ہم کام کریں بات یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر نہیں ہو رہے ہیں اور جو خلا پیدا ہو رہا ہے انڈیا اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے ہمارا فارن آفیس ہمارے فیصلہ کرنے ان کی افغان پولیسی بری طرح سے ناکام ہوتی جا رہی ہے وہاں پہ وہ پارلیمنٹ بناتے ہیں وہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تعمیر نو کے اندر ہیں وہ آپ کا دوست آپ سے چین کے لے گئے اس سے زیادہ بڑی ہے آپ کی ناکامی کیا ہو سکتی ہے آپ نے ان کو وہاں پہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ان کی جو عبداللہ کی وزق ہے یہ اس وقت تھوڑی ہے جبکہ انٹرل سیکیورٹی کی معاملات بہت سنگین ہو گئے ہیں ہر روز تقریباً اب کابل میں حملے ہو رہے ہیں افغان طالبان اپنے ایڈوانس کر رہے ہیں اور صوبوں کے اندر وہاں پہ ان کی پیش قدمی ہو رہی ہے تو لہذا سویس سائٹ اٹیک ہو تو انگلین اپنا افغان پارلیمنٹ کے باہر ہوا ہے یہ دو دن پہلے جو بعد میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ہم نے تو ان کو یہاں تک کہا ہے کہ پاکستان کی سرزمین ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے آپ کے خلاف مطلب اشارہ تھا حکانی گروپ مسئلہ سارا کیا ہے کہ وہ جو نیکسز ہے ایون لیکسز ہے افغان انٹیلیجنس کا اور انڈین انٹیلیجنس کا یہ ہے سارا مسئلہ وہ یہ والی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کس طریقے سے سابع ہوا آئے گی اشارہ گانی صاحب تو پھر بھی آپ کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے اور باتیں آگے بڑھانے کے لیے پیس پروسس کو تیار ہے وہ آنے والے وقتوں میں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ پیس پروسس آگے کتنا بڑھے گا جہاں پاکستان جو ہے افغانستان کے باشندوں کو ریفیوجیز کو یہاں جگہ دیتا ہے وہی افغانستان کسی طریقے سے پاکستان کی اس تمام چیز کی احسان فراموشی کرتا ہوا اکثر اوقات نظر آتا ہے انڈیا سے تعلقات بہت ہیں انڈیا سے تعلقات پر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن پاکستان سے اچھے بہتر تعلقات اور پر امن خطے کے لیے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے افغانستان کو اپنی پالیسیز ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں پاکستان ان تمام چیزوں کا خیال رکھتا ہے وہاں دوسری طرف سے بھی اگر خیال رکھا جائے تو کیا ہی بات ہے ناظرین ابھی ہمیں جانا ہے بریک کی طرف اور بریک کے بعد بات کریں گے اساسوں کے حوالے سے مودی سرکار کے اساسے کتنے ہیں یہ بتائیں گے بریک کے بعد بریک پہ جانے سے پہلے مودی صاحب کے جتنے بھی اساسے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں ناظرین ان کے اساسے لسٹ کرنے میں زیادہ ٹائنگ نہیں لگے گا ہمارے حکمرانوں کے برقس جن کے اساسوں کی لسٹ کھولنا شروع ہو تو شاید وہ نیچے گرتی ہوئی چلی جائے لیکن آپ کو بتائیں مودی صاحب کے اساسے اتنے کم ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی وہ ایک رول مارڈل بن سکتے ہیں اس حساب سے جہاں اپنے ملک کے لیے وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں آپ کو ان کے اساسوں کے بارے میں بتائیں صرف چار سونے کی انگوٹھی ہیں نہ کوئی گاڑی نہ کوئی گھر نہ کوئی بینک اکاؤنٹ چار ہزار سات سو روپے نقدی کے مالک ہے اور صرف یہی ان کے اساسے ہیں اتنی سی دیر میں میں نے آپ کو مودی صاحب کے اساسے بتا دیا تنمیر صاحب ہمارے حکمرانوں کے اساسے تو ایک شو بھی کم پڑھ جائے انیکہ مجھے تو اس خبر کے اوپر واقعیتاً بہت حیرت ہوئی ہے کہ دنیا کے ایک بڑے طاقتور نیوکلر ملک کا وزیراعظم نہ زمین نہ گاڑی نہ دلی میں بینک اکاؤنٹ جو گجرات میں بینک اکاؤنٹ ہے اس میں چار ہزار سات سو روپے نہ کوئی گاڑی ہے نہ زری زمین ہے نہ کمرشل پراپرٹی ہے ایک گھر ہے جو دوہزار دو میں غالباً انہوں نے لیا اور اس میں ایک لاکھ کچھ روپے کا اب اس کی قیمت بڑھ گئی ہے اب پاکستان دو باتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خبر کوئی مودی کے پی آر سٹاف نے کوئی امیج بیلڈنگ کے لیے دی ہو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو سخت گیر جماعتیں ہوتی ہیں جیسے آر ایس ایس کے یہ رہے ہیں ان کا سارا خرچہ ان کا سارے اخراجات جماعتیں اٹھاتی ہیں بندہ خود کوئی کاروبار نہیں کرتا ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ایم کے ایم دوسرے یہ لیکن یہ ساری چیزوں کے باوجود ہم نے دیکھا کہ منموہن جب آئے اقتدار میں اور انہوں نے باہر دورے پہ جانا تھا ان کے بعد دھنکے کپڑے نہیں تھے ہم نے یہاں پہ ایڈوانی کو دیکھا اور ان کا جو معاملہ تھا ہم نے وہ بی جے پی کے دوسرے لیڈروں کو دیکھا گجرال یہاں آئے لیکن ان کا لائف سٹائل اتنا ایکسپینسیو نہیں ہے کہ جس طرح ایک شہانہ طرز زندگی ہے یہ وہ ایسی چیز ہے جس کو کام از کام اپریشیٹ کرنا چاہیے گاڑی نہ ہونے کی بات تو یہاں یوسف رضا گلانی صاحب نے بھی کی تھی فاروق صاحب کہ میرے پاس تو گاڑی نہیں ہے جب اساسے انہوں نے سببت کر آئے تھے دیکھیں یہ پرائیمسٹر انڈین پرائیمسٹر کے جو آفس ہے وہاں سے یہ ریپورٹ جاری ہوئی ہے اب عظیم کرتے ہیں کہ یہ خبر صحیح ہے صحیح اگر تو یہ خبر صحیح ہے تو آئی ایم نوٹ سرپرائز صرف یہ ہم نے دیکھا ہے موڈی صاحب کے بارے میں ہمارے دشمن وزی آدم ہے لیکن ہم نے ان کی ایک چیز دیکھی کہ ان کو ڈرسٹ کا بڑا شاک ہے اب وہ جو ویسکوٹ پیانتے ہیں ان کے جو کرتے ہمیں دے دیتے ہیں سلک والے وغیرہ میرا خواہل ہے وہ بھی میڈ ان انڈیا ہے وہ ہمارے حکمرانوں کی طرح دستر پندر پندر لاکھ کے سوٹ وہ وہاں سے لندن سے نیو یارک اور پیرس سے بن کے جو ہیں وہ نہیں آتے سونے کی تاروں والا تو اوباما کے آنے پر انہوں نے بھی سوائے تھا نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن وہ بھی میڈ ان انڈیا ہوگا کم از کم وہ جرمیل سے نہیں آیا ہوگا دوسری چیز جو میں دیکھ رہا ہوں ہمارے پرامیشنر صاحب اور موڈی صاحب میں ایک چیز قومت مجھے نظر آ لیے دونوں کو بڑا شوق ہے باہر فورن ٹورز پہ جانے کے علیدہ بات ہے کہ ڈیووز پہ جہاں پہ میں سمتا ہوں موڈی صاحب کا جانا باقی بنتا تھا وہاں وہ نہیں گئے اور دوسری امپورٹن چیز یہ ہے جو یہاں پہ سامنے آ رہی ہے یہ رپورٹ میں ان کے کوئی ایسٹس باہر نہیں ہیں انڈیا کو وہ ایک کمیشن منا وہاں پہ کہا جی یہ ایک سو دس ٹاپ انڈیاں ہیں جن کے بیک اکاؤنٹس ہیں سویدر لینڈ میں تو یہ کام بھی وہی شخص کا پتہ ہے ہمارے جو حکمران ہیں وہ سویس اکاؤنٹس وہ کیسے لیں گے ہمارے لیڈر چائنا جاتے ہیں تو ہمیں پتے نہیں چلتا کہ یہ ذاتی بزنس کے میٹنگ کے لیے گئے ہیں یا سرکاری میٹنگ پہ ہیں وہ تو ایکزائل پہ بھی جائیں جمہوریت میں ایک اور کام نہیں ہو رہا اس کی بات بھی ذرا کر لیتے ہیں نظرین بڑے عرصے سے جمہوریت ہے آٹھ سال سے جمہوریت ہے اس سے پہلے عمریت بھی رہی لیکن دونوں میں مردم شماری نہ ہو پائی 1998 میں آخری مردم شماری ہوئی اس سال 2016 میں مردم شماری 18 سال بعد ہونی تھی مارچ کے اندر لیکن آپ کو بتائیں کہ لگتا ہے یہ مردم شماری بھی خطرے میں پڑ گئی ہے اور یہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کچھ سیکیورٹی خدشات کی بات کر لیں یا کچھ اور چیزوں کی بات کر لیں تنویل صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ مارچ میں مردم شماری ہوگی دیکھیں ابھی تک جو انتظامات ہو رہے ہیں مجھے اس میں کافی خدشات ہیں اس طرح کی خبریں آنی شروع ہوگی کہ کم از کم اگر سیولین اداروں کے اندر اتنی اہلیت نہیں ہے بلوچستان میں حالات خراب ہیں کراچی کے اندر ہیں کم از کم دو لاکھ ہمیں فوجی جوان درکار ہیں یہ مردم شماری کرنے کے لئے فوج آلیڈی شمالی علاقوں میں بیزی ہے فوج جو ہے وہ کراچی کے اندر ہر جگہ پہ فوج کیوں درکار ہے تنویل صاحب جب بھی حکومت کریں نا اگر آرمی کے لوگ وہاں پہ اس آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے تو اس آپریشن کی اتھینٹی سٹی میں اس کی کریڈیبیلٹی کے اندر وہ سوال اٹھائے جائیں گے کیونکہ یہ جو جو ڈیٹا لے کے آئیں گے اس ڈیٹا کی بنیاد پہ فنانشل ایلوکیشنز ہونی ہے اتنی بند اعتمادی حکومت کے اوپر کہ جو وہ ڈیٹا لے کر آئیں گے اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جائے گا جب تک فوج نہیں ہوگی یہ بہت میں کہتا ہوں ولد صورتحال ہے کہ پولیو ورکرز کو بھی چلیں وہ مانتے ہیں وہاں پہ کونکہ تھرٹ ہے پولیو ورکرز کو سیکیورٹی ہے وہ بھی یہ فوج اور پیراملٹری فورسز کے سپرگیر میں ہونا ہے اس کے بعد گھوست سکول جو ہے گھوست کنچر کو نکالا پاکستانی فوج پاکستان کی ہے کوئی انڈیا کی مردم شماری یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ورسز جمہوریت اس کا حل ہے اس کا حل ہے کہ بلکل اس وقت اور یہ مردم شماری بہت ضروری ہے کیونکہ نسی وارڈ ہو گیا دی لیمٹیشن آف الیکشن کانسیچونٹی ہے پارلیمنٹ کے سیٹس ہیں لوکل بوڈیز کے الیکشن اور فنانشل معاملات جو ہیں یہ ڈیٹا ہمارے پاس آنا ضروری ہے ہماری پاپلیشن میں مرد کتنے ہیں خواتین کتنے ہیں یہ گھروں کا ہاؤزز کا بھی اس میں سرگی ہونا ہے 2018 میں الیکشن ہونے ہے فاروق صاحب الیکشن میں کانٹنگ نہیں ہوگی تو پھر کیسے پتہ چلے گا تاہاں کتنے لوگ ہیں میں سمت تو اس کا حل یہ ہے کہ اگر فوج اوبر سٹریشت ہے کمیٹڈ ہے تو بائیک آپ پیراملٹی فورسز کرنے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک دلے نہیں ہونا چاہیے آپ پروسسز وائد کریں ہر صبح میں کریں پروگرسیولی کریں تاکہ ایک وہ تھرٹ والا معاملہ بھی نہ ہو آپ کے بعد رسورسز بھی پروسس وائد جو ہیں پھول کر کے آپ کریں تو یہ ایک طریقہ ہے لیکن اگر آپ لیکن وہ تمیر صاحب والی بات درست ہے اس کو دلے نہیں ہونا چاہیے اور مرحلہ وار بھی نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ پوری دنیا کے اندر آپ بشک مرحلہ وار کریں پوری دنیا میں یہ جو پاپولیشن سنسز ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے اور اس کی کریڈبلٹی جب بھی بنتی ہے جب یہ ایک ہی وقت میں پورے ملک کے اندر ہو مقصد یہ ہے مقصد یہ ہے ریگلر آرپی آرمی پہ جو برڈن ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے آپ پوریشن سنسز اپنے جو اپنے اپنے ایسٹس ہیں اپنے رسورسز ان کو استعمال کریں اور ان کے پر کم سے کم لوڈ ڈالیں ٹھیک ہے کم سے کم لوڈ ڈالیں لیکن آج کل ہلری کلنٹن پہ کافی لوڈ ڈالا ہوا ہے نظرین ان کی ایمیلز کی جانچ پرطال کی جا رہی ہے اسپیشلی ان ایمیلز کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو یہاں پاکستانیوں کی جانب سے گئیں ملیہ لودی صاحبہ جو کہ آج کل یون میں ہماری پرمننٹ ایمبیسیڈر ہیں ان کے بارے میں ایک اہم انکشاف ہوا ہے کہ وہ جو ہیں وہ کسی کی پیغام رسا تھی ہلری کلنٹن کی ایمیلز کے اندر یہ پتا چلا کہ قیانی صاحب کا پیغام پہنچایا ملیہ لودی نے اوباما کو وایا ہلری کلنٹن فاروق صاحب یہ کیا کہا دیکھیں یہ خبر ہے جو واقعہ ہوا ہے یہ جنوری دوہزار گیرہ میں اب جنوری دوہزار گیرہ میں یہ کہتے ہیں کہ ہلری کلنٹن کو وایا ملیہ لودی یہ اس وقت ان کی کوئی پوزیشن نہیں تھی یہ اپنا جنرل کیانی کے ذریعے کا ایک پیغام پہنچایا گیا اب جنوری دوہزار گیرہ میں پاکستان میں کیا کریسز تھا پاکستان میں سکر ریمنڈ ڈیویس کا کریسز چل رہا تھا جسے پاکستان اور امریکہ کے درمیان شدید تعلقات میں تراؤ تھا اور بہت حالات جو ہے وہ ٹینس تھے اب یہ جو ان کا میسیج ہے ایکچولی میسیج جو ہے وہ اس کو نہیں دکھائے گیا وہ منظریاں پر نہیں آیا لیکن یہ بات لیکن یہ دازہ لگانا تو مشکل نہیں کہ کس کو بچانے کی کچھ جی میں بتا اس وقت یہ بات سامنے تھی کہ ریمنڈ ڈیویس کے معنی میں پاکستانی سچاریشمنٹ جو ہے ذہری بات ان کے وہ بھی اس میں ریمنڈ ڈیویس کے کیس میں انوارف تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ کچھ فروری میں پھر ریمنڈ ڈیویس چلو ہے وہ اس کو رہابی کر دیا گیا چاہے جو بھی طریقہ اختیار کیا گیا ملیہ لوڈی صاحبہ کا کیوں استعمال کیا اس لیے کہ ملیہ لوڈی دو مرتبہ نائنٹیز میں اور پھر دو ہزار اپنا یہ دو مرتبہ وہ امریکہ میں ہماری سفیر رہی ملیہ لوڈی ان کا ایک خاص ٹرسٹ بن گیا تھا امریکی گورنڈ کے ساتھ مجھے یہ اس بات کا آنر ہے کہ ان کے دونوں ٹینئورز میں پہلا نائنٹی سکس تک تھا اور دوسرا پھر ان کا دو ہزار تین سے میں خلال دو ہزار آٹھ تک کہ میں وہاں پہ ان کے پہلے ٹینئور میں میں وہاں موجود تھا ہمیابی جو ہے وہ اصل میں ملیہ لوڈی صاحبہ کی تھی یا پاکستانی ڈپلامسی کی تھی دیکھیں بات یہ ہے کہ ساٹھ ہزار ای میلز ہیں ہیلری کلینٹن کی جو ڈی کیونڈ ہونی ہے اس میں صرف ایک ہزار بھی سامنے آئی ہیں اور جو جو پاکستان کے بارے میں انفرمیشن آ رہی ہے وہ بہت انٹریسٹنگ ہے آپ یہ دیکھئے کہ ریمنڈ ڈیورز کے واقعے کو تین دن ہوئے تھے انہوں نے ملیہ لوڈی نے ایک آدمی کے ذریعے میسیج بجوایا ہیلری کلینٹن کو کہ میرے پاس جنرل کیانی کا خاص پیغام ہے جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں آپ ذرا امان میں جنرل کیانی نے جو میٹنگ امریکیوں سے کی تھی جس میٹنگ کے بعد ریمنڈ ڈیورز رہا ہو گیا تھا اس کو اگر ذہن میں رکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس ای میل میں سے جو حصہ حضف کیا گیا ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوگا بات یہ ہے کہ آپ اگر درست طریقے سے چلیں تو آپ کو امبیرسمنٹ نہیں ہوتی اگر ایک طرف آپ پاکستان میں پروٹیس کروائیں گے دباؤ بڑھائیں گے اپنے لوگوں کو کہیں گے دوسری طرف آپ ایک ڈیل کرنے جا رہے ہوں گے تو سارا ملبس ایسے جو باتوں میں نگ رہے ہیں دیکھیں دو بات ہیں کچھ اور بھی ہو رہا ہے میں کریکشن کر دوں ملیہ لوڈی امریکہ میں سفیر تھی نائنٹی فور سے نائنٹی سیون تک اور پھر نائنٹی نائن سے دو ازار دو تک جو میں نے دو ازار تین سے آٹھ کہا تھا وہ پھر برطانیہ ہماری ہائی کمیشنر تھی بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس کو کہتا ہے نا بیک چینل اوورٹ یا کوورٹ اس طرح کے کانٹیکس جو ہیں لوگوں کے ذریعے جو اچھے بیک چینل ہوتے ہیں اس میں ای میل کا مواد حضف نہیں کیا جاتا ریاست کے معاملات میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں ابھی بھی پاکستان انڈیا کے ساتھ یہ تمام بیک چینل نہیں چل رہے ہیں تو امریکہ کے ساتھ بھی ہماری بیک چینل چلتے رہے ہیں تو ہمارے یہاں تو فاروق صاحب ہر کوئی اٹھ کر جو ہے لیٹر لکھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے ملیہ لوڈی صاحبہ تو پھر بھی تعلقاتیں رحمان ملک صاحب آ جاتے ہیں ان کی تو بڑی کریڈیبلیٹی ہے ملیہ لوڈی کی کہ آج وہ چوتھی آپ کی ڈپرمیٹک اسائنمنٹ پہ ہیں اور ایک بڑی قابل خاتم ہے اور جس وجہ سے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس خبر کے ذریعے اس کی بات بڑی کلیر ہے ملیہ لوڈی صاحبہ کے ہمیشہ کارڈیوز اپ پاور کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں یہی وجہ ہے اور دوسری بات میں یہ کہہ دوں کہ دیکھیں جہاں ریمن ڈیوز کا معاملہ ہے میں آج کہہ رہا ہوں آپ کے لائف پروگرام میں کہ میں سمجھ ہوں کہ وہ جس طریقے سے ہم نے اس کو ریلیس کیا وہ ایک بڑی شرمناک صورتی آتی ایک ہم نے کامپرمائز کیا پاکستان کی بہت سارے سوالیاں نشان جو ہیں پاکستان کے جو ایجنسیز ہیں ان پہ بھی کھڑے ہوئے پاکستان کی حکومت پر بھی کھڑے ہوئے بہت سارے سوالیاں نشان تھے لیکن ان سوالوں کو اس سوال ہی رہنے دیا گیا کوئی جواب ہمیں اس سوالے سے نہیں ملا اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور ناظرین بات کریں گے اکھاڑے میں آیاز صادق صاحب اور علیم خان صاحب تھے پہلی باری میں آیاز صادق صاحب جیتے دوسری بار میں علیم خان صاحب نے کہا کہ دوبارہ ایک دفعہ اس میچ کو کرایا جائے پھر آیاز صادق صاحب جیتے اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن دوبارہ جایا گیا اور حلف ناموں کے اوپر اب سوالیاں نشان کھڑا ہونے لگ گیا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ووٹرز کے حلف نامے تھے وہ جالی تھے اور الیکشن کمیشن کو اس کے اوپر کافی تحفظات ہیں تنویر صاحب آخر علیم خان صاحب نے ووٹ لینے کے لیے یا جیتنے کے لیے ایسا کیوں کیا کہ حلف نامے جالی دے دی ریکارڈ تک لیکن اب یہ جو نئی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے یہ بات تو رات کر دیا ہے کہ این اے ون ڈبل ڈو کے اندر جو ہے زمنی انتخاب کالہ دب قرار نہیں دیا جا سکتا لیکن ان کو کہا ہے کہ آپ ریٹرنگ آفیسر کے پاس جائیں اور ریکارڈ چیک کر لیں انہوں نے جو کلیم کر کے حلف نامی جمع کرائے تھے الیکشن کمیشن کا خیال ہے کہ وہ غلط تھے اس کے اوپر کاروئی ہو سکتی ہے اس پہ تین سال تک کی سزا ہو سکتی ہے جرمانہ ہو سکتا ہے میں یہ سمیتا ہوں کہ علیب خان صاحب کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے اوپر غلط بیانی کے جو الزامات لگ رہے ہیں وہ ان کے لیے زیادہ اچھے نہیں ہیں اور یہ دیکھنا نا کہ محض آپ عدالتوں میں پرسو کریں پیسے لگاتے رہیں آپ عوام کے پاس جائیں لوگوں کے ہمدردیاں حاصل کریں سرگل آپ عدالتوں میں کر رہے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں فاروق صاحب لیکن علیم خان صاحب کے حوالے سے سوال یا نشان بہت تھے دیکھیں گی بات یہ کہ اگر ان کا بزنس ہے اگر کوئی ایسے گری ایریاز ہیں تو وہ تھی کہ قانون جانے وہ تمام چیزیں ہیں میں یہ کہتا ہوں علیم خان صاحب نے بڑا اچھا پرفارم کیا تھا صرف ڈائی ہزار میں خالف ووٹ تھے جس کی مارجن سے وہ این ای ون کنٹ دیکھیں گی بات یہ ہے کہ اگر ان کے ایفیڈیوٹ میں کوئی غلطی نہ رہی کاروائی ہونی چاہیے لیکن اب اگر ان نے فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی نے کہ جناب ہم جائیں گے سپریم کورٹ میں دو گئیوں کا حق پڑتا ہے جائیں سپریم کورٹ میں تو یہ تو ان کے ایک الیکشن جمہوریت میں یہ معاملہ چلتے ہیں جہاں تک بات ہے کہ ریو ایو ایزیشن کے تعلق ہے وہ بلکل اب وہ پارٹی جا رہے ہیں 2013 میں الیکشن ہو گئے تنویر صاحب اب دھائی سال تین سال گزرنے کو ہے ہم انہی چکروں میں ہے کہ وہ والے جو حل کے وہ صحیح تھے یا نہیں اگلے الیکشن کی نیاری کیا ہے کہ سیاستدان اگر آپ کی بات کے مطابق اگلے الیکشن کی تیاری کریں اپنی کریڈبلٹی کی فکر کریں لوگوں سے رابطہ رکھیں یہ تو صحیح طریقہ اس الیکشن جیت سکتے ہیں عمران خان اچھا آدمی ہے اس نے شوکت خانہ بنایا لوگوں نے اسے پیار کیا لوگوں نے اسے ووٹ دیئے لوگوں نے اسے کامیابی دی علیم خان صاحب کے کریڈر پر کیا ہے ان کی ہوسنگ سکیب ڈی ایچ اے میں شامل ہو گئی میری تو نہیں کبھی شامل ہو سکی میں سیولین آدمی کے بات کر رہا ہوں اگر آپ اس طریقے سے رات و رات امیر ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پیسے کے ساتھ پاکستان کے عوام کو اخلیدہ جا سکتا ہے تو پھر آپ عدالتوں میں جاتے رہیں جو مرضی کرتے رہے اور بات کریں گے کچھ بینل اقوامی صورت ہے حال کی ناظرین صحافت کی بات کی جائے تو انتہائی مشکل پیشہ سچ کہنے کے لیے حمد بھی چاہیے ہوتی ہے اور ساتھ ہی آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے یہ سچ کہنے کی قیمت بھی کم نہیں ہوتی اس کا خمیازہ بھی بگتنا پڑتا ہے اور انٹرنیشنل فیڈرل آف جرنلسٹ کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں پچیس سال کے دوران دو ہزار تین سو جرنلسٹ کے جو ہے وہ مارے جانے کی یا ان کے جان سے ہاتھ دھونے کی خبر سامنے آئی آپ کو ابھی بتاتے چلیں پاکستان بھی غیر محفوظ ہے جرنلسٹ کے حوالے سے یہ تمام چیزیں تو ہیں فاروق صاحب لیکن یہ بتائیے کہ جب سچ بولنا ہے تو مشکلیں کیوں اتنی فیس کرنی پڑتی ہیں اتنے سارے لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھوئے دیکھیں جی میں تو بہت کلیر ہوں آپ وہ انٹرنیشنل یہ جو رپورٹ ہے کہ ڈہائی ہزار جنللسٹ کی ڈیتھ ہوئی ہے پچھلے اتنے سالوں میں میلی وہ امپورٹنٹ ہے لیکن زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ دو ہزار ایک سے آج تک اکتر جنللسٹ ہیں جو کہ پاکستان میں یا میڈیا ورکرز ہیں جن کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ان کا ہوا کیا اور اس میں انٹرسٹنگ یہ ہے کہ تقریباً بلوچستان میں 21 ہیں سندھ میں 15 ہیں فاتہ میں 9 ہیں کیپی میں 19 ہیں پنجاب میں 4 ہیں اب داری بات ہے جتنی زیادہ ڈیتھ ہوئی ہیں دو ہزار ایک کے بعد اس میں زیادہ تل ریلیٹڈ ہیں یہ وارن تیرر میں سمجھتا ہمارے صحفی یہ بریو لوگ ہیں انہوں نے یہ فرنٹ لائن فورس کا کردار ادا کیا ہے یہ گئے ہیں بڑے مشکل وقت میں اپنی جان کو بلکل ایک سٹیک لگا کے اور وارزون میں بھی گئے ہیں انہوں نے بڑی سخت ریپورٹنگ بھی کیا ہے ان کو تھریٹس بھی مل رہے ہیں ابھی بھی تھریٹس مل رہے ہیں ابھی بھی حملے ان کے اوپر ہو رہے ہیں لیکن یہ اپنی جگہ پہ ایک قائم ہے میں آج بات یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ہے یہ جو اکتر صحفی ہمارے محصمتوں شہید ہوئے ہیں پلاس اتنے لوگ جو تعداد میں زخمی ہوئے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں ان کا والی والیس کون ہے ان کی فیملیز کو کون لک آفٹر کر رہے ہیں دیکھیں میں یہ کہتا ہوں اگر فوج میں ایک نظام ہے شہدہ کو ویل فیر ہیل کو لک آفٹر کیا جاتا ہوں ان کی فیملیز کو اتنے پروجیکٹس ہیں یہ جو جنرل کیانی کی وقت پہ فوج نے آٹھ ہزار اپارٹمرز کا پروجیکٹ کیا تھا میں خود اس کی اناؤگریشن میں گیا تھا لہور میں شہدہ کے لیے فیملیز کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں جنرل رحیل شریف کو اگر حکومت پاکستان نے اپنی ذمہ داری ادانی کی ہے اگر جو بڑے میڈیا گروپس ہیں انہیں نے اپنی ذمہ داری ادانی کی ہے تو ان کو جنرل رحیل شریف دو ہزار سولہ میں نہیں ہر کام فوج کیوں کرے فاروق صاحب سنوی صاحب گورنمنٹ نہیں کر دی میں تو نہ پیسے مانگتا ہوں نہ پلارٹ مانگتا ہوں نہ کوئی اس طرح کی بات جو فاروق صاحب کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں صرف سخ کا سانس لینے دیں ہمارے ٹیلی فون ٹیپ نہ کریں ہمیں تھرٹ نہ کریں سوشل میڈیا پر کمپین نہ چلائیں ایک جنرلیسٹ سفیر بن جاتا ہے ایک وزیر بن جاتا ہے ایک پی سی بی کا چیئرمن بن جاتا ہے جو پرفیشنل جنرلیسٹ ایک سفید بوشی کے عالم میں سچی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے سوسائیٹی اس کے ساتھ کیوں نہیں کھڑی ہوتی پہلے یہ انیس سو نوے میں پوری دنیا میں چالیس جنرلیسٹ ایک سال میں مرتے تھے آج سو سے زیادہ ہو گئے ہیں پاکستان کو ہم نے صحافیوں کے لیے خطرناک ملک بنا دیا سیاستدان اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہم نے تو نہیں بنایا دیشن سیاستدان بڑھ کے مارتے ہیں کہ ہم جناب یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے قائل ہیں جب حکومت میں جاتے ہیں ساری سیزیں بھول جاتے ہیں سر میں تو اتفاق سے ایک آئیڈیل ارگنیزیشن میں بیٹھا ہوں جہاں حالات اچھے ہیں لیکن کیا کبھی ایسا دیکھا ہے کہ بہت سے صحافی ان بیچاروں کو تنہائی نہیں ملتی یا انڈرگیج ہوتے ہیں بات بڑا کلیلی ہے اگر کوئی بڑے لیول پر جنرلیسٹ کامپرومائز کرتے ہیں اور بڑے بڑے گورنمنٹ کے عوضے لیتے ہیں پھر وہ تو تنریف صاحب جانے اور یہ کمیلیٹی جانے نہیں آپ جانے ہی سارے کمال ہو گیا سیاسی جماعتوں کے میڈیا سیل جانے جو لوگ نہیں لیکن دونوں سائیڈز میں غلطی ہے جو لے رہے وہ بھی غلط جو دے رہے وہ بھی غلط دیکھیں امپورٹن چیز یہ ہے میں اس کا ہیومن فیکٹر کی بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں ان کو کون لکافٹر کرنے والا ہے یہ جنگ پتنی اور کتے سال جاری رہے گی ان کا کوئی نظام بننا چاہیے نظام تو ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کا نہیں ہے اور جو سسٹم وضع کیے گئے ہیں ان کے اوپر کتنا زیادہ عمل درامت کیا جاتا ہے یہ بھی ایک سوالیاں نشان ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحافیوں کے لیے نظام بننا ہے ایک ایسے ملک کے اندر جہاں بہت زیادہ سیکیورٹی ایشیوز ہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں صرف پاکستان نہیں باقی اتنے سارے ممالک ہیں جہاں صحافیوں کے لیے جینا دو بھر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ کیمرے کی آنکھ صحافی کا قلم یہ آپ تک سچ پہنچاتا ہے اور شاید اس کے بغیر سچ ہم تک پہنچ بھی نہ سکے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمارے فیڈبیک کے لیے آپ باقبر صبح کے نام سے فیس بک پیج اور ٹوٹر اکاؤنٹ پر ہمیں اپنے وسائل اور آرہ سے آگا کر سکتے ہیں اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہے گا اللہ حافظ